موسیقی اسلام علیکم جیئر سوریٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ایمپلائی ٹریننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ ہمارا سپیشلائزیشن کا کورس ہے ہیمن ریسورسز مینجمنٹ میں ہمارے سپیشلائزیشن کے کورس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریننگ اور ڈیویلپمنٹ ڈیفرینس کیا ہے کیوں ضروری ہے اس سے پہلے کچھ لیکچرز میں ہم نے ہیمن ریسورسز مینجمنٹ کی بیسکس کو سٹڈی کیا مینجمنٹ کیا ہے ہیمن ریسورسز کیا ہے ہیمن ریسورسز کیوں اتنے ہم ہیں آج کی لیکچرز سے ہم اپنا کوئر ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں وہ کوئر کونٹنٹ جو ہمارا سپیشلائزیشن میں انکلیوڈ ہوتا ہے آج ہم ٹریننگ پہ بات کریں گے ٹریننگ کیا ہوتی ہے اور سب سے پہلے کیسے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ٹریننگ کا کچھ سپیس موجود ہے کچھ لیپس ہیں کئی پہ کچھ پرابلمز آ رہے ہیں کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں اپنے سٹارف کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کی ٹاپک کو بیسکلی جو میں نے آپ کو ریفرنس بوک سینڈ کی ہے اس پہ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا اس ریفرنس بوک کو ہم through the learning of this course فالو کریں گے ہمارا ایکچول core content چپٹر 3 سے سٹارٹ ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے چپٹر 3 کو فالو کرنا ہے چپٹر 3 کو آپ نے پڑھنا ہے آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو گو تھرو کیا ہوگا چپٹر 3 is all about need assessment for training ٹریننگ پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں اس کی assessment کرنی ہوگی کہ کیا ٹریننگ کی واقعی ضرورت ہے کن ایریاز میں ٹریننگ کی ضرورت ہے تو آج کی ہمارے learning objectives ہیں discuss the role of organization analysis personal analysis and task analysis in need assessment training کی جو need assessment ہے اس میں ہم organization کا analysis کریں گے پھر اس کے بعد personal analysis اور پھر اس کے بعد task analysis کہ ایکچولی کس field میں ہمیں training required ہے identify different methods used in need assessment ہم need assessment کے لئے کون سے methods جو ہیں وہ use کر سکتے ہیں یہ بھی آج ہم سمجھیں گے اور discuss the concerns of upper and mid level managers and trainers in need assessment maybe in this lecture اور in our next lecture we will see the last point so let's start need assessment need assessment for training basically یہ ہے کیا need assessment is a critical first step in designing new and revising current training courses basically جب بھی ہم training کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز کا سب سے پہلے تو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کہاں سے ہم اس کی need کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسے خاص indicators ہیں workers کی motivation low ہے workers کی performance low ہے یا quality work نہیں ہو رہا کوئی indicator تو ہوں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ there is a certain need of training in our staff تو اس چیز کے لئے ہم need assessment کی ایک activity کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں effective training practices involve the use of a training design process جو effective ہماری training کی practices ہیں اس میں training design کا process ہوتا ہے design process کیسے ہوتا ہے دیکھیں design process begins with a need assessment design تو ہم وہ چیز کریں گے جس کے مطابق ہمیں سب سے پہلے اپنی need کا پتا ہوگا جب تک ہمیں need کا پتا نہیں گا ہم training program design نہیں کر سکھیں گے subsequent steps in the process include ensuring that employees have the motivation and basic skills necessary to learn اگلے steps اس میں کیا ہیں ہم یہ دیکھیں کہ لوگ motivated ہیں ہمارے word excel power point کو سمجھ نا ہے تو ان سب سے پہلے آپ کے پاس typing آنی چاہیے آپ کو بتا وہ computer کیا ہے یہ کیا ہے اگلی چیز سمجھ making sure that trainees are learned skills on the job اس چیز کو ہم نے make sure کرنا تو کہ trainees جن کو training دینی ہے وہ on the job چیز وں تریننگ ہے چیز ڈیسائی 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 ڈکم اور پھر فائنلی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے پہلے پرفورمنس میں ایک gap تھا اس پر ہم نے ٹریننگ کرائی تو کیا وہ gap ہو گیا ہماری ٹریننگ کے جو objective تک کیا وہ achieve ہوئے ہیں یا صرف لوگ گئے ہیں بیٹھے ہیں باتیں سنی ہیں اور اس طرح آگئے ہیں تو یہ سارا need assessment میں آتا ہے اس میں کون سے steps ہوتے ہیں need assessment needs assessment typically involve organizational analysis personal analysis and task analysis تو یہ basic triangle ہے need assessment میں ہم نے تین angles سیکھ چیز کو دیکھ نہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم organizational analysis کراتے ہیں organization کو analysis ہم اس کا کرتے ہیں کیا ہوتا ہے organizational analysis considers the context in which training will occur اس پورے environment کو اس context کو study کرتے ہیں جہاں پہ training دی جائے گی that is organizational analysis involves determining the appropriateness of training training کی appropriateness مناسبت اس کی کیا واقعی جو کمی ہے ہم exactly اسی کو target کر رہے ہیں training میں given the company's business strategy its resources available for training and support by managers and peers for training activities ہم ایک training کے point of view سے پوری organization کو study کر رہے ہوتے ہیں کیا ہمارے internally sport available ہے managers کی طرف سے colleagues یا peers کی طرف سے training کے لئے require ہے you're already familiar with one aspect of organizational analysis chapter 2 strategic training اگر آپ نے chapter 2 نہیں پڑھا تو its ok تو اس میں ہم company کا جو role ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ frequently training کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم organization کو study کرتے ہیں training perspective سے پھر person analysis organization کے اندر کون لوگ serve کر رہے ہیں اس کے employees میں person analysis کیا ہے determining whether performance deficiency result from a lake of knowledge skill or ability ksa of course knowledge میں کمی ہے skills میں کمی ہے abilities میں کمی ہے اس کی وجہ سے performance میں کمی آرہی ہے کیونکہ یہ training issue ہے training دے کر آپ skills and abilities and knowledge کو بہتر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا دوسری option کیا سکتے اور موٹیویشنل اور ورک ڈیزائن پرابلم یا ہو سکتا ہے آپ کی لوگوں کے اندر knowledge skills اور abilities کی کمی نہ ہو پرابلم کھا پہ ہے لوگوں کے اندر موٹیویشن کی کمی ہو ایک چاہز کو کام کرنا تو آتا ہو لیکن اس کے لیے موٹیویویٹ ہی نہ ہو ورکنگ انوائرمنٹ ہی نہ آپ نے اس کو پروائیڈ کیا ہو آپ دیکھیں وہی لوگ جب پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی اچھی پرفارمنس دیتے ہیں اور جب وہاں سے چھوڑ پرائیویٹ سیکٹر کو چھوڑ گورنمنٹ سیکٹر میں آتی تو کیا ہوتا ہے ان جنرل میں سب کی بات نہیں کہ رہا ان جنرل لوگوں کی پروڈکٹیوٹی ان کی پرفارمنس لو ہو جاتی ہے اب یہاں پہ کیا نالج سکیل اور ایشو ہوگا اگر ہم ان کی پروڈکٹیوٹی لو ہے ان کو ہائی کرنے کے لئے ان کو ٹریننگ کرائیں گے کیا ان کی پروڈکٹیوٹی ہائی ہیکٹک ہے آپ ایک آئی ٹی فرم ہے اور انٹرنیٹ آویلیبل نہیں ہے آپ بیسک فیسیلٹی نہیں دے رہے اس میں پروپر آپ نے پروڈکنگ انوائیمنٹ نہیں پروڈکٹیو ہو تو اگر یہ چیز آپ نے پروڈکٹیوٹی کی اور آپ اس چیز کی کمی کو ٹریننگ کے ذریعے پورا کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے ٹریننگ کے ریسورس جائیں گے ٹائم ویسٹ میں جائے گا identifying who needs training یہ چیز بڑی اہم ہمیں یہ چیز determine کرنی ہوتی ہے کہ ایکچولی کس پوائنٹ پہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے ٹاپ مینجمنٹ میں ہے میڈل لیول آپ زبردستی training پہ بھیج رہے موسم سازگار نہیں ہے پرسنل سٹریس میں ہے یا آپ کی جاب کے ساتھ سیٹسپائے نہیں ہے تو کیا ہوگا وہ بہتر طور پہ لرن نہیں کر پائے گا تو آپ کے مقاصد پورے نہیں ہوں گے تو پرسن انیلیسز میں ہم ایک شخص کو 360 ڈگری کے نالیج میں ہے اس کی سکیل میں ہے تو اس کے مطابق ہم ٹریننگ کی اسیسمنٹ قیار کرتے ہیں کس مقصد کے لیے ہم نے ٹریننگ کرانی ہے and finally task analysis task analysis کیا ایڈنٹی فائی کرتا ہے the important task and knowledge skills and behaviors that need to be emphasized in training for employees to کو اس task کو بھی study کرنا ہو گا جب تک ہم دونوں parties کو study نہیں کریں گے تب تک ہم بہتر طور پہ training کے مقاصد کو پورا نہیں کر پائیں گے تو ہمیں knowledge skills and abilities کو بھی study کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں task کو بھی study کرنا ہوتا ہے تو یہ تین steps ہیں need assessment میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے بارے میں بہت clear ہوں کہ سب سے پہلے ہم big level پہ organization analysis میں ہم دیکھتے ہیں اس کے manager level کو دیکھتے ہیں company readiness دیکھتے ہیں peers اور managers کی support دیکھتے ہیں اور پھر ہم person analysis کرتے ہیں ایک شخص study کرتے ہیں جو بہتر perform نہیں کر رہا کیا اس کے اندر کوئی knowledge skills abilities کا issue ہے یا ہم اس کو working environment provide نہیں کر رہے تو ہم work environment کو motivation level کو بہتر کریں گے training دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اگر اس کے KSA میں کوئی کمی ہے knowledge skills and abilities اگر وہاں بہتر طور پر perform نہیں کریں and finally task analysis task analysis we study important task that is being performed by the employee who employee task perform کر رہا ہے ان کو study کرتے ہیں وہاں سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا task میں کوئی issue تو نہیں ہے جن کو perform کیا جانا ہے سلائیڈ کو غور سے سمجھ جیے گا causes and outcomes of need assessment کون سی causes ہوتے ہیں یا reasons ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ there is something wrong there is somewhere something wrong and you need to rectify it آپ کو کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ جو آپ بتاتے ہیں کہ training کی ضرورت ہے legislation قانون سازی کچھ ایسی ہوئی ہے کہ چیزوں کے کرنے کا طریقہ کار بدل گیا اس کی آپ recent example دیکھ سکتے ہیں ریسٹورنٹس جو تھے پاکستان میں پہلے ان کے اوپر بہت زیادہ قانون سازی نہیں تھی وہ اپنی مرضی سے کاروبار کر رہے تھے پچھلے دو سے تین سال میں پنجاب فود آثورٹی کے نام سے گورنمنٹ نکڈارہ بنایا تو legislation سامنے آئی کچھ ان پہ barriers لگائے گے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتی یہ آپ کے ورکنگ سٹینڈرڈ ہیں تو اب legislation کی وجہ سے ان کو کیا کرنا پڑا انہوں نے اپنے مینجرز کی اپنے شیف کی اپنے سٹاف کی ٹریننگ کرائی تو یہ گورنمنٹ نئے قوانین بنا دیا ان کے مطابق اب ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا lack of basic skills sometimes ایک نئے لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں ان کے پاس basic skills نہیں ہوتی ہیں poor performance poor performance بھی indicator ہے یہ آپ بتاتا ہے کہ لوگوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے new technology آپ کام کر رہے تھے ریجسٹر میں ریکارڈ رکھ رکھ رہے تھے سارا manual کام تھا پھر آپ نے سوچا کہ ہم آئی ٹی پہ آجائے ہم ساپ چیز فیل ہوتی ہے کہ میں اپنے 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 کو موٹیوییٹ کرنے ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے ہائیر پر فارمیس سٹینڈر ہیں نیو جاب ہیں کسٹومر ڈیس سٹیسفیکشن ہے ریڈیو سکریپ ہے یہ سارے بیسکلی وہ انڈیکیٹر ہیں وہ سٹیپ ہیں وہ نشانیاں جو آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے کونٹیکسٹ کونٹیکسٹ میں کیا ہے ارگنائزیشن انیلیسیز ہم کرتے ہیں ارگنائزیشن انیلیسیز بیسکلی ہم کونٹیکسٹ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر ٹاسک انیلیسیز what is the focus of training ٹاسک انیلیسی میں کیا ہے کہ ٹرین کا فوکس کیا ہوگا ایکچوال کیا ہوگا ہم لوگوں کو سکل دیں گے کہ ہم لوگوں کو knowledge enhance کریں گے بیسکلی کس فیلد میں کمی ہے exactly ہم اس فیلد کو فیل کریں گے پیلی جب سے اور وہ demotivated کیوں ہے اپنے supervisor یا اپنے boss کے behavior کی وجہ سے اس شخص کا قصور نہیں ہے اس کی demotivation اس کے supervisor کی طرف سے آرہی ہے تو اب training کی کس کو ضرورت ہے تو ہمیں یہ چیز بڑی closely بڑی precisely دیکھنی ہوتی ہے کہ actually who needs training problem کی root cause کہا پہ ہے اگر demotivated dissatisfy ہیں they're not producing root cause کہا پہ ہے اس کی آپ symptoms کو treat کریں گے تو آپ کے پاس results نہیں آئیں گے آپ root cause کو treat کریں گے تو آپ کے پاس مسئلہ ختم ہوگا اور آپ کی performance بہتر ہوگی تو who needs training ہمارا پرستان آئس ہمیں بتاتا ہے اور outcomes کیا ہوتے ہیں what trainees need to learn assessment کی outcome کیا ہیں trainees trainees جن کو ہم نے training دینی وہ ان کو کیا سکھا جانا چاہیے کس کو who receives training then what training method is appropriate training کا کون سا method appropriate है training methods کو بھی دیکھیں گے training کا actually کون سا method جو ہے وہ appropriate frequency کیا ہونی چاہیے training کی then why versus build training بھی کہ کی کیا آپ ایک external trainer کو hire کر لیں سے آپ کی frequency ہے once a year ہر سال آپ کو ایک ہفتے کے لیے employees کو training دینی تو کیا کریں گے آپ ایک trainer hire کر سکتے ہیں نہیں لیکن اگر آپ کو feel رہا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارا سٹاف ہے اور ہر سٹاف کو ہم تین ماہ پرابلم ہے اور اگر task میں پرابلم ہے ہم نے دیکھا پیچھے task analysis اگر task میں کوئی پرابلم ہے تو ہم job کو redesign کرتے ہیں اس job کو totally ختم کرتے ہیں یا اس job کو کسی دوسری job کے ساتھ attach کرتے ہیں اس کو redesign کر دیتے ہیں ایسی صورت میں ہمیں training کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ بھی ہمیں need assessment کا activity جو ہمیں بتاتی ہے how training should be evaluated training کو evaluate کیسے کیا جائے گا of course یہ بھی بڑا اہم ہے ایک شخص کام کر رہا ہے اس کا performance standards ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ performance standards پر پورا نہیں اتر رہا آپ اس کو training کرتے ہیں training کے بعد آپ اس کی performance performance میں اس کے outcomes میں تو یہ چیز بہت اہم ہے کہ آپ اس کو evaluate کریں how to facilitate transfer of training training جو ہمارا knowledge transfer ہو رہا ہے skills transfer ہو رہی ہیں وہ کیسے کی جائیں گی یہ بھی اہم element ہے تو اس slide میں ہم نے دیکھا کہ کون سے symptoms ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ yes there is a need of training and then کس field میں کیا organization میں کمی ہے کیا ایک شخص میں کمی ہے یا وہ جو کام کر رہا ہے اس میں کوئی کمی ہے تو ان تینوں کو جب ہمیں identify کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ training کی need کا پتہ کرنا ہے ہم ہے اب یہ ایکٹیوٹی کرنی ہوتی کون اس میں participate کر سکتے ہیں سب پہلے تو یہ بیکنا ہے کہ کہ کس کے لیے کس کے لیے ضرورت ہے اور کن کاموں کے لیے ضرورت ہے یہ بہت ضروری ہے کہ سارے سٹیک ہولڈر ان سب کو لیے جائے ان کو اس میں شامل کیا جائے سٹیک ہولڈر ان کیون پرس ان دیو ارگنیزیشن و کسی بھی طرح سی پوزی یا نیگیٹیب کن سکتے ہیں کون ہو سکتے ہیں کمپنی لیڈر ہیں میڈ لیو مینجر ہیں ٹرینر ٹرینی اور ٹرینر کا ڈیفریس آپ کے پاس کلیر ہو چاہیے ٹرینی کون ہے جن کو ٹریننگ دی جان ہے اور ٹرینر جو ٹریننگ دے گا وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر مطلب ٹرینی ٹرینر پہ ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں ٹرینی بھی ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں اس کے لابہ کمپنی کی ساری مینجمنٹ لیول ہے اور اس کے بعد جو کمپنی کے لیڈر ہیں وہ بھی اس سارے نیڈ اسیسمنٹ میں ہمارے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں یہاں پہ ہم اپنے فرس لیکچر کو کنکلیوڈ کر رہے ہیں تینک یو اللہ حافظ